اکبر کا کلا فریم بادشاہ اکبر کو ترہ ترہ کے کلاوں سے بڑا پیار تھا انہیں سنگیت میں بہت آنند آتا تھا ایک بار انہوں نے سنگیت پتی یوگتہ کا آیوجن کیا جس میں ہندوستان کے بہترین سنگیتکاروں کو بلائیا گیا سبھی سنگیتکار بڑے پرسند ہوئے کہ انہیں ہندوستان کے بادشاہ کی اور سے اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملا ہے پتی یوگتہ والے دن سبھی سنگیتکار آگرہ کے شاہی دربار میں اکترت ہو گئے بادشاہ اکبر نے دربار میں پرویش کیا اور بولے میں ہندوستان کا بادشاہ اکبر اپنی راج دھانی میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میں آشہ کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ سب جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک سنگیت پتی یوگتہ کے لیے امنترت کیا گیا ہے میں آپ سب کو اس پتی یوگتہ کے سارے نیوموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی سامانیہ پتی یوگتہ نہیں ہے سبھی پتی یوگی ایک دوسرے کا موہ دیکھنے لگے بادشاہ اکبر سنگیت پتی یوگتہ کے وشیش نیوم بتانے جا رہے تھے اور وہ سب سننے کے لیے عصد تھے بادشاہ اکبر نے اپنی بات آگے بڑھائی آپ لوگوں کو اس پتی یوگتہ میں مجھے یا انی شوتاؤں کو پرسن نہیں کرنا ہے آپ سب کو ایک بیل کو پرسن کرنا ہے جسے کچھ ہی دیر بار دربار میں لائے جائے گا جو سنگیت کر اپنے سنگیت سے بیل کا دل جیتنے میں کامیاب ہوگا وہی پتی یوگتہ اور ویجیتہ مانا جائے گا اب آپ لوگ اپنی پتی با سے بیل کا دل جیت کر دکھائیں جو ہی بادشاہ اکبر نے اپنی باس مات کی دوہیں دربار میں ایک بیل نے قدم رکھا سارے پتی یوگی ایسا نیم سن کر چکت رہ گئے یہ ہے ان کے جیون کا پہلا افسر تھا جب انہیں اپنے سنگیت کے بل پر ایک پشو کا دل جیتنا تھا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کچھ ہی شنوں میں اکبر نے پتی یوگتہ آرم کر دی سارے سنگیت اگیا ایک ایک کر کے آگے آنے لگے اور اپنی سب سے بہترین دھن سے سب کا منورنجن کرنے لگے لیکن وہ لوگ بیل کا من نہیں بہلا پا رہے تھے باشا اکبر کو کچھ دھنیں بہت پسند آئی لیکن بیل کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اس لیے ان دھنوں کو اچھا نہیں مانا جا سکتا تھا سبھی پتی یوگی بیل کے سامنے آ کر اپنا سنگیت پرستک کرتے رہے پرنتو وہے جیوں کا تیوں کھڑا رہا اسے تو جیسے ان دھنوں سے کوئی انتر ہی نہیں پڑ رہا تھا انت میں بیربل کی باری آئی باشا اکبر کو پورا یقین تھا کہ وہ بیل کو اپنے سنگیت سے پہابط کر لیں گے لیکن معاملہ تھوڑا گمبیر تھا کیونکہ بڑے سے بڑے سنگیتکاروں نے ہار مان لی تھی اس کے علاوہ بیربل سنگیت میں نپون بھی نہیں تھے اکبر بولے پریے بیربل دیکھیں کیا تم ہمارے بیل کا من بھیلا سکتے ہو ہاں پنا میں اپنے اور سے پوری کوشش کروں گا بیربل بولے سب نے یہ سوچا کہ اب بیربل ایک مدر دھن سنائیں گے پرنتو یہ کیا وہ تو اپنے وادی جنتر سے گائے کے رامبھنے اور مچھروں کے بھن بھنانے کے سور نکالنے لگے جوں ہی بیربل نے ایسا کرنا آرم کیا جوں ہی بیل کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے دم ہلانے لگا مانو اسے اس سنگیت میں بڑا آنند آ رہا ہو اس طرح بیربل نے مہان سنگیت اگیوں کے باوجود سنگیت پتی یوگتہ میں جیت حاصل کی اور اکبر کا سر گرب سے انچا ہو گیا اکبر کا کلا پریم سنگیت پتی یوگتہ میں جیت حاصل کرنے کے بعد اکبر نے بیربل کو چتر کلا کے لیے ایک چنوٹی دی باشا اکبر کو چتر کلا کا بھی شانک تھا ان کے مہل میں سینکڑوں بہو مولی چتروں کا سنگ رہ تھا وہ ہر ستھان سے سندر چتر کھریدتے اور اس کلا کو بڑاوا دیتے انہیں سنگیت اور چتر کلا میں بہد آنند آتا تھا ایک دن انہوں نے بیربل سے کہا بیربل میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے تم نے سنگیت پتی یوگتہ جیت کر میرا سر گرب سے انچا کر دیا تمہارے سامنے جو بھی چنوٹی رکھی جائے گی تم اسے بہت اچھی طرح پوری کرتے ہو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے ایک چتر بناو اکبر کی بات سن کر اب بیربل پریشان ہو گئے اور بولے جہاں پنا آپ سے شما چاہوں گا پرنتو مجھے نہیں لگتا کہ میں آپ کی یہ چنوٹی پوری کر سکتا ہوں میں تو چتر بنانے کے لیے برش تک ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا میرے لیے یہ چنوٹی پوری کرنا مشکل ہے مجھے چتر بنانا نہیں آتا بیربل کا یہ جواب سن کر اکبر کو بہت گصہ آیا اور وہ بولے بیربل مجھے تم سے ایسا جواب ملنے کی امید بلکل نہیں تھی تم نے میرا سر نیچا کر دیا میں تم پر کتنا گرب کرتا ہوں بیربل نے کچھ کہنا چاہا پرنتو چپ ہو گئے اکبر بولے مجھے اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا کہ تم چتر بنانا جانتے ہو یا نہیں میں نے تمہیں ایک حکم دیا ہے اپنی کلپنا سے ایک سندر چتر بنا کر لاؤ یہ سن کر بیربل سمجھ گئے کہ اب ان کے پاس باشا اکبر کی بات ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا اپائی نہیں ہے انہیں یہ چنوٹی سویکار کرنی ہی پڑی انہوں نے باشا اکبر سے کہا جہاں بنا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے بات کاٹی میں اپنی بھول سدھارنا چاہتا ہوں مجھے آپ کی چنوٹی منظور ہے مجھے اس کلہ کی بہت جانکاری نہیں ہے اتائے چتر بنانے کے لیے تھوڑا سمجھ چاہتا ہوں باشا اکبر نے ہامی بھر دی اور بیربل اپنے گھر چلے گئے بیربل گھر جا کر سوچنے لگے کہ کیا چتر بنائے لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس طرح پورا ایک سپتہہ بیٹ گیا ایک سپتہہ کے بعد اکبر نے بیربل کو دربار میں بلا کر پوچھا بیربل میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے کیسا چتر بنایا ہے جی جہاں پنا ضرور دیکھیں آشہ کرتا ہوں کہ آپ اسے دیکھ کر پرسن ہوں گے بیربل بولے پھر بیربل نے ایک سہائک کو سنکیت کیا کہ وہ ہے دربار میں آئے بیربل کا سہائک ایک چتر لے کر دربار میں آیا جو سفید کپڑے سے ڈھکا تھا جب کپڑا ہٹایا گیا تو پورے چتر میں اکبر کو سفید اور بھورے رنگ کے دھبوں کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیا انہوں نے گسے سے پوچھا بیربل یہ کیسا چتر ہے بیربل نے کہا جہاں پنا یہ گھاس کھاتی ہوئی گائے کا چتر ہے اکبر نے پوچھا اس چتر میں گائے کہاں ہے بیربل نے جواب دیا وہ تو چلی گئی اور گھاس کہاں ہے اکبر نے پوچھا بیربل نے سفائی دی جہاں پنا اسے تو گائے نے کھا لیا اکبر سمجھ گئے کہ بیربل سے جیتنا واقعی کٹھن ہے دھنیاواد